ڈیئر فرنڈز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ میں فاطمہ کامال آگے خدمت میں حاضر ہوں فرنڈز آدھ میں آپ کو ایک فراغ کی کٹنگ اور سٹیچنگ بتاؤں گی کٹنگ بتا کے آپ کو پھر میں فائنل لک دکھاؤں گی یہ دیکھیں گھر میں بچے وے پیسیز پڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ بچے وے پیسیز پڑے ہیں گھر میں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم ان کو کیسے کام ملا سکتے ہیں اور کیسے ہم بی بی گرڈ کی فراغ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کپڑا اس طرح سے ہے اس کے لئے ہمیں صرف دو بٹن چاہیے ڈیزائنگ کے لئے اور یہ کپڑا چاہیے پلین اس پر ڈیزائنگ کرنے کے لئے وہ میں آپ کو ابھی دکھاتے ہوں یہ دیکھیں 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 فرنڈز اب آپ کو میں اس کی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے دو پیس ہیں یہ اس طرح سے میں نے ان کو رکھ لیا ہے اور اب میں ان کو یہ دیکھیں اس کو ایسے کر کے اب میں آپ کو اس کی کٹنگ بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو ہم نے ایسے کر لیا یہ ہمیں ہمارے پاس ریب میں پیس ہیں تو اب ہم اس کو ایسے ہی کٹنگ کریں گی اوپر سے ہم اس کو ایسے کر لگتے ہیں گھگری کی ہمیں چاہیے 13 انچ لینڈ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم اس کو یہاں پہ ہم اس کو کر لیں گے یہ دیکھیں اس کی یہاں سے ہم اس کو 13 انچ ہم اس کی یہ ہم گھگری تیار کر لیں گے یہ دیکھیں ہم تھوڑا سا پھر ہم اس کو اب ایکسٹرا بھی لیں گے یہ دیکھیں یہ ایسے ہو گئے دیکھیں گھگری تیار ہو گئے یہ دیکھیں اس کو اب ہم اس کو ایسے ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے اس کو شیپ میں لانے کے لئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہماری گھگری یہ کمپلیٹ ہو گئے یہ کٹنگ اس کی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب میں اس کی آپ کو پیٹی کی کٹنگ بتاتی ہوں یہ دیکھیں فرینڈ یہ اس طرح سے یہ پیس بچا ہوا ہے اس کو ہم نے ایسے کر لیا ہے یہ اس طرح سے ہم اس کی 13 انچ اس کی پیٹی کی لمبائی ہے یہ چار سال کی بچی کی فراغ ہے یہ دیکھیں اتنی میں اس کو کٹنگ کر لوں گی اور یہ تھوڑا سا کندے میں آ جائے گا اگر یہاں پر کچھ ہو گا تو ہم یہاں پر تھوڑا سا کورڈا ڈال کے اس کو ہم کور کر لیں گے ٹھیک ہے فرینڈ یہ دیکھیں اب ہم نے اس کی لے لی ہے 9 انچ لمبائی یہ دیکھیں ہم اس کو یہاں سے اتنا ہم کٹنگ کر لیں دیکھیں اور اس کا ہے تیرہ ہے اس کا 9 انچ تو ہم اس کو یہاں پر ہم اس کو کٹنگ کر لیں دیکھیں یہ دیکھیں اور ہم اس کا ہم اس کا کندھا اور ہم اس کا چینج کر رکھیں یہ دیکھیں اور ہم اس کا چینج کر رکھیں اس کی چھاتی ہم اس کا چینج کر رکھیں اس کی چھاتی ہے اس کی ہمیں 12 انچ چاہیے تو ہم اس کی چھے انچ رکھیں گے یہ دیکھیں یہاں سے ہم اس کو تھوڑا سا اور کٹنگ کریں گے یہ چھے انچ یہ دیکھیں اس کی ہم نے یہ کٹنگ رکھی ہے یہاں سے اب ہم اس کی فراکی تھوڑا سی شیف دینے کے لیے ہم اس کو اب یہ ایسے کٹنگ کر دیں گے یہ دیکھیں پھرٹ یہ ایسے یہ کٹنگ ہو گئی ہے اور یہ اس کی یہ دیکھیں گھگری یہ دیکھیں یہ کٹنگ ہو گئی ہے ایسے یہ دیکھیں یہ ایسے ہی ہو جائے گا اب یہ جو ہے اس کا ہم ٹراؤزر بنائیں گے اور اس کے ہی بچے بھی پیسیز سے ہم اس پر ڈیزائننگ کریں گے یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں فرنس یہ اب میں آپ کو اس کی ٹراؤزر کی کٹنگ بتاؤں گی یہ دیکھیں ہم نے آسن رکھنا ہے نو انچ کا تو ہم اوپر سے ڈیر ڈینچ چھوڑ کر یہ دیکھیں اتنا ہم چھوڑ کر یہ ڈیر ڈینچ یہ دیکھیں نو انچ کا ہم نے رکھنا ہے تو ہم نے اس کو گیارہ پہ ہم نے اس کو کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہم کٹ کا نشان لگا دکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے اب ہم نے اس کو ٹراؤزر کی کٹنگ کی شیر دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں سے اس کو ہم نے اس کو کٹ کریں اور اب ہم یہ جو اس کے شرٹ کے جو پیسیز پر بچے ہوئے ہیں یہ فراؤزر کے یہ اس طرح سے اس کی ہم اس کی ڈیزائنگ کریں گے اس پر ٹراؤزر پر اب میں آپ کو سلیوز کی کٹنگ بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ بچے ہوئے پیسیز ہیں اور ہمیں 10 انچ کے بازو چاہیئے یہ دیکھیں ہم اس کو 11 انچ پر کٹ کریں گے پہلے ہم اس کو سپیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ایسے کر کے اس کے بعد ہم نے اس کی کندھے کی کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں ایسے کر کے یہ ہم نے کندھے کی کٹنگ یہ دیکھ سکتی ہیں آپ یہ ہم نے تقریباً 2 انچ کی کی ہے یہ دیکھیں اور آگے سے یہ بازو میں نے اتنے رکھنے ہے چھوٹی سی بچچی ہے اس کے لئے یہ دیکھیں ایسے کٹنگ کرنے ہیں اور پھر میں اس کو نیچے سے یہ سیدھا کر رہا ہوں یہ دیکھیں فرینڈس یہ اس کے بازو بھی ہو گئے ہیں اور ٹراؤزر بھی ہو گئے میں آپ کو اس کی ڈیزائننگ کا کپڑا بتاتے ہیں یہ دیکھیں فرینڈس یہ ہم نے یہ کپڑا لیا ہے اس کی ڈیزائننگ کرنی ہے ہم نے پیٹی پر یہ تقریباً ہم نے یہ دیکھیں سڑھے چینج کا ہم نے لیا ہے اسی میں ہم اس کو گلے کو کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے دیکھیں اس کو دھائی انچ پہ کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ اور تقریباً یہ میں نے دھائی انچ اس کی تقریباً تین انچ پہ نے اس کی لمبائی رکھنا ہے یہ دیکھ سکتے آپ یہ دیکھیں یہ بلو کلر ہے اس پہ نشان نظر نہیں آ رہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایسے یہ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو یہاں سے یہ شیپ دینی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں پرند اس کو ہم یہاں سے اس کو ہم موڑ کے اس طرح اور اس کے اوپر ہم یہ کپڑا لگا دیں گے اور اس کو ہم کر کے ہم اندر کی طرف ہم اس کو فوڈ کر دیں گے اس کے بعد جب یہ تیار ہو جائے گا تو ہم اس پہ یہ بٹن کھانگے دیکھیں یہ دیکھیں جب یہ تیار ہو جائے گا پھر ہم اس پہ یہ ایسے بٹن لگا دیں گے یہ دیکھیں یہ ہماری فروگ ریڈی ہو جائے گی اب ہم آپ کو اس کی فائنل لک دکھائیں گے تو یہ دیکھیں ہماری فروگ بلکل ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے یہاں پر یہ میں نے کالر لگایا ہے اس طرح سے اور یہاں پر بٹن ایٹ کر دیا گیا ہے اس طرح یہ ڈیزائن بنا کر یہ دیکھیں یہ اس طرح بنا دیا گیا ہے اور سلیز پہ میں نے یہ ٹائک کی طرح یہ لگائی ہیں یہ دیکھیں اور اس کے نیچے میں نے یہ کوئی ایک ڈیڈین چھوڑا یہ لگا دیا ہے یہ دیکھیں یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھیں فروگ یہ دیکھیں اور اب میں آپ کو اس کا ٹراؤزر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ٹراؤزر بھی میں نے ریڈی کر دیا ہے یہ دیکھیں اس پہ بھی میں نے یہ لگایا ہے کپڑا اور اس کو میں اس کو بان دوں گا یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہ اس طرح سے ہے سو فرینڈز امید ہے آپ کو یہ ڈیزائن بہت پسند آیا ہوگا فروگ بہت پسند آئی ہوگی یہ دیکھیں سو فرینڈز فاطمہ کمل کو اجازت خوش رہیں خوش رکھیں اپنا اور اپنے گردوں نوا کے لوگوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ و ناصر موسیقی موسیقی